اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی پلانٹ ورڈ فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی خوبصورت سیکولین پلانٹ شیئر کر رہی ہوں فرینڈز یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سیڈمز یا جیلی بینز جسے کہا جاتا ہے فرینڈز سیڈم بھی کراسولا فیملی سے ہی ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور ایزی ٹو گرو ہے کوئی خاص اس کی منٹینس کا خیال نہیں رکھنا پڑتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی کومنلی اویلیبل ہے یہ آپ کو ہر نرسری سے بہت ہی آسانی سے مل جائے گا باقی کوئی سیکولینٹ ملے یا نہ ملے لیکن ایچویریا اور جیلی بینز یہ دونوں ایسے سیکولینٹس ہیں جو ہر نرسری سے بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اور فرینڈز اگر آپ اس کا کوئی ایک پلانٹ خرید لیتے ہیں اور پھر اس کی اچھی کیر کرتے ہیں تو ایک ہی پلانٹ سے بہت سارے پلانٹس آپ خود ہی گھر میں تیار کر سکتے ہیں فرینڈز یہ جو پلانٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پلانٹ بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی پرچیز کیا ہے کیونکہ میرا جو لاسٹ یر والا پلانٹ تھا وہ برسات میں رینی سیزن میں اس کا پوٹ گر گیا تھا پلانٹ ٹوٹ گیا اور اس وقت پھر جو اس کی کچھ سٹیمز بچیں اور کچھ لیفز بچے تھے انہیں میں نے دوبارہ سے پروپگیٹ کرنے کی کوشش کی جس میں سے کچھ تو سروائب کر گئے اور کچھ نہیں کیے تو پھر میں نے یہ نرسری سے ایک چھوٹا سا پلانٹ لیا تھا اور اب دیکھیں اس میں گروہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور کفی اچھی ہیلدی اس کی گروہ ہو رہی ہے فرینڈز ابھی کیونکہ ونٹرز ہیں اور ابھی جنوری کا منتھ چل رہا ہے تو ونٹر سٹریس کی وجہ سے یہ لیفز اپنے لیفز کا کلر جو ہے وہ چینج کرتا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس کی سٹیمز دیکھیں ریڈ کلر میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں اب جیسے جیسے ونٹرز آئیں گی تو اس کا یہ جو لیفز ہیں یہ ریڈ اور براؤن کلرز میں ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگے گا ویسے سارا سال یہ پلانٹ جو ہے وہ گرین کلر میں رہتا ہے لیکن ونٹرز میں اس کی کلرز جو ہیں وہ تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہوتے ہیں فرنس کیونکہ یہ سارا سال پلانٹ گرو کرتا ہے تو اس کو شدید تھنڈ اور شدید گرمی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں پرابلم پیدا کرتی ہیں ادروائز اگر ہم ان دونوں موسموں سے اس کو بچا لیں تو پھر یہ پلانٹ سارا سال ہی گرو کرتا ہے فرنس اس کو گرو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی سوائل کی بات کرتے ہیں تو میں نے اس پلانٹ کو بیسے تو یہ ایسا پلانٹ ہے جو کہ ہر طرح کی سوائل میں بہت ہی آسانی سے گرو ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ سیکولین پلانٹس ہیں اور سیکولین پلانٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں خود بھی کفی پانی موجود ہوتا ہے تو ان کو گرو کرنے کے لیے خاص طور پر ہم انہیں پوٹ میں گرو کر رہے ہیں تو ویلڈین سوائل ہی ہونی چاہیے تو ایسی سوائل جس میں پانی ٹھہرتا نہ ہو جس کا ڈرینیج اچھا ہو تو میں نے اس کے لیے جو سوائل تیار کی ہے اس میں میں نے ون پارٹ گارڈن سوائل ون پارٹ سینڈ اور ہاف پارٹ لیف کمپوزٹ ملایا ہے اس طرح کی سوائل میں میں نے اس پلانٹ کو گرو کیا ہے اور اب اس میں اس کی گروہ چھو ہے وہ کافی اچھی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اور فرنس اس کے علاوہ اس کے لیے جو ہم نے پوٹ لینا ہے اس کا بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اس میں ڈرینیج ہول ضرور ہونا چاہیے فرنس اس کی پروپیگیشن بھی بہت ہی آسان ہوتی ہے ایک ہی پلانٹ سے ہم بہت سرے پلانٹس بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو ہم سٹیم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اس کی ایک سٹیمز کو کٹ کر کے تو اس کو سوائل میں لگا دیں تو اس میں بہت آسانی سے روٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے دوسرا طریقہ ہے اس کی لیف پروپیگیشن لیف پروپیگیشن بھی بہت ہی آسان ہے اس کا کوئی سبھی ہیلڈی مچور لیف لے لیں میں اس وقت ابھی اس کا یہ والا لیف لے رہی ہوں جو کہ تھوڑا سا ییلو ہے کیونکہ مجھے ابھی اس کی کوئی لیف پروپیگیشن نہیں کرنی آلیڈی میرے بہت سارے لیف پروپیگیٹ کیے ہوئے اس کے پلانٹ ہیں تو ابھی میں صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بتا رہی ہوں اس طرح سے اس کا لیف لے کے تو اس کو سوائل پر رکھ دینا ہے تو کچھ عرصے کے بعد مچور ہونا چاہیے ہیلڈی لیف ہونا چاہیے تو کچھ عرصے بعد اس میں روٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور پھر اس پہ چھوٹے چھوٹے سی بیبی پلانٹ بننا شروع ہو جائیں گے لیکن فرینڈز یہ کافی لانگ پروسس ہے اور چھے سے آٹھ ماہ لگ جاتے ہیں ایک لیف سے چھوٹا سا بیبی پلانٹ بننے میں جبکہ اگر ہم اس کو سٹیم سے کٹنگ کرتے ہیں اس کو سٹیم سے گروہ کرتے ہیں تو سٹیم سے یہ بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور زیادہ تیزی سے اس کی گروہ ہوتی ہے اور جیسے جیسے یہ پلانٹ مچور ہونے لگتا ہے تو اس کی سٹیمز پہ ایریل روٹس بھی بننا شروع ہوتی ہیں اور جب ایریل روٹس بننا شروع ہو جائیں تو بھی ہم اس کو گروہ کر سکتے ہیں کٹ کر کے اس کی سٹیم کو اور اس کے علاوہ فرینڈز جب یہ پلانٹ بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تو کافی لیگی ہو جاتا ہے تو جب لیگی ہونے لگتا ہے تو پھر دی شیپ ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی جتنی بھی دی شیپ اس کی برانچز ہوتی ہیں ان سب کو کٹ کر دیں اور ان کی کٹنگ سکو گرو کر لیں تو اس طرح سے آپ کا پلانٹ بھی شیپ میں رہے گا اور ایک ہی پلانٹ سے آپ کے بہت سارے پلانٹس بھی تیار ہو جائیں گے ابھی سیزن ہے اس کی گروت کا اس وقت اگر آپ اس کی کٹنگ لگائیں گے تو بہت ہی آسانی سے اس کی کٹنگ گرو کرے گی بڑا فیوریبل کنڈیشن ہے اس کے لیے اور فیبری، مارچ، اپرل تک اس میں بہت ہی اچھی گروت ہوگی تو آپ اس کو ابھی کٹنگ سے آسانی سے گرو کر سکتے ہیں دوسرا جو اس کا ہے وارٹرنگ اس میں تب کرنی ہے جب سوائل تھوڑی ڈرائی ہو بکل ڈرائی بھی سوائل نہیں کرنی لیکن ڈرائی سائٹ پر جب اس کے سوائل ہو تب اس میں وارٹرنگ کریں گرمیوں میں تو اس میں ڈیلی بھی وارٹرنگ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن ونٹرز میں خاص طور پر ہفتے میں ایک یا دو باری اگر اس میں وارٹرنگ کریں تو اس کے لیے کافی ہوتی ہے اوور وارٹرنگ بلکل بھی نہیں کرنی اوور وارٹرنگ سے یہ پلانٹ خراب ہوتا ہے اور خاص طور پر رینی سیزنز میں اس کو بارش میں مت رکھیں بارش کے پانی سے بچائیں اور اس کو کسی ایسی جگہ شیڈ میں رکھیں جہاں پر اس پر بارش بہت زیادہ نہ پڑتی ہو مسلسل بارش میں رہنے کی وجہ سے ہی میرا لاسٹ یر ایک پلانٹ جو ہے وہ خراب ہوا تھا اور فرینڈز اس کا جو پوٹ ہے ہم اس کو اس پلانٹ کو ایک سنگل پوٹ میں بھی گرو کر سکتے ہیں اور سنگل پوٹ میں صرف یہ ایک سنگل پلانٹ گرو کیا جائے اور وہ پورا پوٹ جو ہے اس سنگل پلانٹ سے فل ہو جائے تو بھی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس پلانٹ کو ہم ڈیفرنٹ سیکرونر پلانٹ کے ساتھ ملا کر سیکرونر آرینجمنٹ بھی تیار کر سکتے ہیں اس طرح بھی یہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اگر لوکیشن کی بات کریں تو اسے ایسی جگہ پر رکھیں جو کہ سیمی شیڈ سی جگہ ہو یعنی کہ جہاں پر اسے ہلکی صبح کی دھوپ ملے روشنی ہو سارے دن کی روشنی ہو اور گرمیوں میں بس اس کو تیز دھوپ سے بچائیں خاص طور پر دوپہر کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے سکوچنگ ہیٹ ہوتی ہے اس سے بچائیں اور سردیوں میں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر اس پر فروسٹ نہ پڑے تو پھر یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا گروہ کرے گا اور نورملی اسے نورمل موسم میں آپ ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر تھوڑا سیمی شیڈ ہو پھر یہ بہت ہی اچھا گروہ کرے گا اور فرنڈ اس میں بلومنگ بھی ہوتی ہے سپرنگ میں اس میں یلو کلر کے فلارز آتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں اسے انڈور بھی گروہ کر سکتے ہیں لیکن انڈور بھی جب گروہ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اسے تو پروپر روشنی اور دھوپ ملنی چاہیے اور فرنڈ آخر میں بات کرتے ہیں اس کے فرٹلائزر کی اسے زیادہ فرٹلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی بس ایک دفعہ جب ہم نے سوائل بنائی ہے اس میں جو فرٹلائزر ڈالا ہے وہی اس کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سیکولنڈ کے لئے جو خاص فرٹلائزر آتا ہے وہ اگر موجود ہے تو پھر آپ اس کے گروہنگ سیزن میں دو تین بارش میں وہ فرٹلائزر دے سکتے ہیں ادروائز جو ایک دفعہ سوائل بنائی ہے اس میں جو فرٹلائزر ڈالا ہے وہی اس کے لئے کافی ہے یہ زیادہ فرٹلائزر کرنے سے بھی خراب ہو سکتا ہے تو بس آپ اس کو اسی طرح سے گروہ کرنے دیں بہت اچھا گروہ کرے گا پانی کم دیں سیمی شیڈ میں رکھیں اور ڈرینیج ہول اچھا ہونا چاہیے بہت اچھا گروہ کرے گا بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے